موسیقی اتحادیوں نے نگران وزیراسم کا فیستہ شہباز شریف پر چھوڑ دیا نگران وزیراسم چھوٹے صوبے سے منتخب کرنے کی تجویز اتحادیوں کو دیئے گئے اشائے میں وزیراسم کی نگران وزیراسم کے معاملے پر مصاورت اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراسم کا کہنا تھا نگران وزیراسم کے لیے آج اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کروں گا قوم اچھی خبر کی منتظر رہے صدر مملکت کے خط پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کیا وہ نہیں جانتے کہ اس کام کے لیے آٹھ دن کا وقت ہوتا ہے شہباز شریف نے کہا انتخابات کے لیے سیٹ ایرجسمنٹ کے حق میں ہوں سائفر پاکستان کے خلاف ساسش تھی تانے بانے یہی بنے گئے اور سابق وزیراسم نے دن راہ جھوٹ بولا ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کا عمل اس کے بالکل برقص تھا نو مائی کی واقعات سے مقروض چہرے بے نقاب ہو گئے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جو کہ ایک بل قانون پاس کیا تھا مقرنہ نے میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں تاریخ کا بھی یہاں پر اعلان نہیں کر رہا میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ سپٹمبر میں وہ پاکستان آ جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا نواز شریف کی پاکستان آمد سے کوئی تعلق نہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کے فیصلے نواز شریف کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس بیس نیوز کے پروگرام کل تک میں خصوصی انٹرویو کا نواز شریف سپٹمبر میں پاکستان ضرور آئیں گے نگران وزیراعظم کا نام کا فیصلہ آج یا کل ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن بروقت ہوں چیرمن پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی ریاست اور آرمی چیف کے خلاف سادش اور بغاوت کی سائفر کا بھانڈا بی چراہے بھوٹ چکا ہے سولہ ماہ انتہائی مشکل تھے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا نگران وزیراعظم کون سادر اور وزیراعظم آمنے سامنے سادر مملکت نے نگران وزیراعظم کا نام بھیجوانے کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو خط وکتیا کہا آجری نام بھیجوا دیں وزیراعظم شہباز شریف کا صدر کے خط پر سخت رد عمل کہا صدر آئین کی کتاب پڑھ لیں انہیں کس بات کی جلدی ہے نگران وزیراعظم کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا اتحادی جماعت و سیاد مشاورت ہیں بارلی مانی کم ای ٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے گا سند اسمبلی تحلیل گورنر کامران ٹی سوری نے اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستغط کر دیئے تحلیل سے قبل سند اسمبلی کا الویدائی سیشن ہوا پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی غائب صرف منحف عراقین کے شرکت حکومت اور اپوزیشن عراقین کا سپیکر کے ساتھ دو فوٹو سند اسمبلی چار سال گیارہ ماہ انتیس دن جاری رہی اسمبلی ٹوٹتے ہی پچاس رکنی سند کابینا میں ختم ہو گئی الویدائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اللہ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت کے پانچ سال آسان نہیں تھے ہمیں کام کرنے سروک آ گیا شہجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے نمائنوں نے پانچ سال عوام کی بھرپور خدمت کی سند اسبلی میں ہر شخص کو بولنے کا موقع ملا اوپوزیشن لیڈرانہ سان نے کہا کہ اٹھارمی ترمین کے سمرات عوام تک نہیں پہنچے جسٹس ریٹائٹ مقبول باکر نگران وزیر اللہ سندھ کے مصبوط امیدوار سندھ حکومت نے نام قیادت کو تجریز کر دیا جسٹس ریٹائٹ مقبول باکر کے نام پر پی پی قیادت کو کوئی اعتراض نہیں وزیر اللہ سندھ مراد عریق شاہر جسٹس ریٹائٹ مقبول باکر کا نام اوپوزیشن لیڈر کے سامنے پیش کریں گے سندھ حکومت اپنے دیئے کے نام پر اتفاق رائے کے لیے پر امید سندھ میں نگران وزیر اللہ کے معاملے پر آج سے بازابتہ مشاورت کا آخاز ہوگا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس انڈ آرڈرز ایک کل ادم قرار بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آ گیا چیپ جرسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ستاسی صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ کے مطابق ریویو ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے ایک کو اس طرح سے بنایا گیا جیسے آئین میں ترمین مقصود ہو سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدیہ کی آزادی کے منافع ہے دوسری جاری جرسس ملید نے اضافی نوٹ میں ریویو آف ججمنٹس انڈ آرڈرز ایک کا سیکشن دو آئین سے متصادم قرار دے دیا اضافی نوٹ میں لکھا کہ عدالت میں پہلے سے تیہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھا جا سکتا نظر ثانی کا دارہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے فیصلے سے فرق نہیں پڑتا نون لکھر عدی عمل سابق وزیر قانون آسم نصیب تارڈ کہتے ہیں ریویو ایکٹ کل ادم قرار دینے سے نواز شریف کے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چڑنا ہے پارلیمان کے اختیار میں ادارت کی بار بار مداخرت کوئی اچھی روایت نہیں سابق وفاقی وزیر ساد رفیق کہتے ہیں قانون ساسی پارلیمان کا اختیار ہے مداخرت نہ قابل قبول ہے فیصلہ دینے والا بینچی ریویو سنیں یہ اصول انصاف کے تقاسوں کے منافی ہیں فیصلہ تاریخی ہے پی ٹی آئی سینٹر علی زفر کا رد عمل کہا نوے روز میں الیکشن کے حکم پر اپیل کی گنجائش نکالی تھی اسی لیے قانون سازی کی گئی تھی یہ قانون کا ردم قرار پانے سے نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم حتمی ہو گیا ہے بشرا بی بی جو کہتی رہیں کپتان کرتے رہے بشرا بی بی نے فوج اور اطلیہ پر دباؤ ڈالنے کی ہدایات دیں چیئرمن پی ٹی اے کی اہلیہ کی سنسنی خیز ان کے شافہ سے بھرپور موبینہ ڈائری سامنے آگئی تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کیا اور کیسے ہوگی کون کیسی اطلیہ اور فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گا آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا پی ٹی اے چیئرمن کو آئندہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے اور کن اقدامات سے گو ریز کرنا چاہیے سب کچھ ڈائی ڈی میں درج ہیں موبینہ ڈائری کی مطابق عدالت پر اس قدر دباؤ ڈالا چاہے کہ وہاں سے کوئی منفی فیصلہ نہ آسکے یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غداری سے لنک کر دو بات یہاں تک آگئی ہے کہ بیانیاں گھڑا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو انڈر پریشر کرو عدلیہ پر وار کرو تاکہ ہمارے خلاف فیصلے نہ دے سکیں اور کیا لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر کرو گورنر راید لگانا لگاؤ وہ سنا تھا کہ خان صاحب سارے فیصلے وہاں سے کرواتے ہیں آج تو بالکل واضح ہو گیا ارسلان بیٹا اسے غداری سے لنک کر دو والا معاملہ ڈاری تکا پہنچا رہنمان نون لیگ اتاولہ تارر کی میڈیا سے گفتگو بوشرا بی بی کی مبجنہ ڈاری پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ایک نیوکلر سٹیٹ کا وزیراعظم بی بی کی ہدایت پر چلتا رہا خبر پختو کا کابینار حکومتی ٹیم کے پچیس ارکان کی اسطیفے منظور ڈی نوٹیفائے کر دیا کیا مصور شاہ عبدالحلیم کسوریا ارشاد کیسر محمد علی کے اسطیفے منظور کیے گئے بخت نواز خان منظور خان آفریدی حاجی محمد غفران حامر شاہ شفی اللہ سابن نصیر کے اسطیفے بھی منظور فضل اللہ ہی تاج محمد آفریدی پیروز جمال مطی اللہ مروت کی اسطیفے بھی قبول کیے گئے چار مشیروں حیمایت اللہ سید جرار خسین بخاری زفر محمود رحمت اسلام خٹک کے اسطیفے بھی منظور ہوئے سات معاملین خصوصی سلمہ بیخم ریاس انور پیر حارون چان شہراس اکرم اور ملک مہر الہی ہدایت اللہ افریدی اشرف داور کی اسطیفے بھی منظور کر لئے تھے چیرمین پی ٹی آئی کو مشکلات کے بعد مشکلات کا سامنا مزید سات مقدمات میں زمانتیں خارج لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عدم پیروی پر عبوری زمانتیں خارج کر دی عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے محفوظ فیصلہ سنایا درانے سماد پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ چیرمین پی ٹی آئی پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں چیرمین پی ٹی آئی کی ایٹرک سے ایڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سماد پنجاب حکومت کی جانب سے ایٹرک جیل منتقلی کا لیٹر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ساتھ اگست کو چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے جیل میں وقالت نامے پر دستخط کرائے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کیا صرف وقالت نامے پر دستخط کرانے کے لیے وکیل اپنے کلائنٹ سے جیل میں مل سکتا ہے اس طرح اجازت نہ دینا تو توہین عدالت میں آ جائے گا کہہ دیو کہ حقوق سے انکار نہیں کر سکتے ملک میں مہگائی کا طوفان نہ تھمسکا کس اشتہ ہفتے کے دوران انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہفتہ وار مہگائی کی شرح میں صرف آشاریہ چھے نو فیصد اضافہ سالانہ بنیادوں پر مہگائی تیس آشاریہ آٹھ دو فیصد تک پہنچ گئی دال ماش پندرہ روپے دال مونگ تین روپے اور دال مسور دو روپے فی کلو مہنگی لہسن کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ چین فی کلو تین روپے زندہ مرخی فی کلو قیمت میں نو روپے کا اضافہ چینی کے قیمت اب آسمان پر کراچی میں سات ماہ کے دوران چینی کے نرخ دگنا ہو گئے عوام کی دوہائی کہتے ہیں کہ روز مرہ اشیاء کے قیمتوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے شیروں کے پیجرے میں دس منٹ گزار کر دس لاکھ انام کا اعلان کرنے والا حوالات پہنچ گیا پولس کے مطابق ملزم ساکب نے گھر کی چھت پر دو شیر پال رکھے ہیں وائل لائف حکام نے شیروں کو تحویل میں لے لیا ملزم نے سوشل میڈیا پر اپنے پالتو شیروں کی تشہیر اور انام کا اعلان کیا تھا ملک کے بالائی علاقے باطلوں کے لشانے پر وقفے وقفے سے مونسون کے مزید بارشوں کے پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق گوہیرہ عرب میں مونسون ہواے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں تیرہ اغسط کی راست سولہ اغسط کے دوران اسلام باطلہ اور شیخ اپورا گجرہ والا سیالکورٹ میں تیز بارش متوقع ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ملک بھر میں جشن آزادی کے تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں گھر گلیا اور محلے سب سہلالی پرچمو اور جھنڈیوں سے سچ گئے کیا بچے کیا بڑے سب ہی یوم آزادی کو شایعان شان طریقے سے بنانے کے لیے پرجوش ملک کے لیے پر جوش